ہلو اینڈ ویلکم دس از ڈاکٹر عبداللہ خورم فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر مائنڈ لیبز مجھے پروفیسر عبداللہ بھی کہتے ہیں اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ میٹرکس سے کیسے نکل سکتے ہیں میٹرکس کیا ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ایک لائف چینجنگ ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے میٹرکس کیا ہے دیکھیں میں آج آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ پانچ ہزار یو ایس ڈالر پر منت کما سکتے ہیں سب سے پہلی جو بات آپ کے دماغ میں آئی ہوگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ہے وہ میٹرکس جس کے اندر آپ پھسے ہوئے ہیں آج سے تقریباً کوئی بیس سال پہلے شاید اٹھارہ بیس سال پہلے ایک مووی آئی تھی جس کا نام تھا میٹرکس اور آئی تھینگ اس کے بعد میں موویز بھی آتی نہیں میٹرکس ری لوڈیڈ اور یہ سارا کچھ آج ہم اس کو میٹرکس کے نام سے بھی جانتے ہیں اس سارے سسٹم کو اور میٹرکس بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا کہ جس کے اندر ایک الگ سی دنیا چل رہی ہے اور لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دوسری دنیا میں ہو رہا ہے سو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم کس میٹرکس میں فسے ہوئے ہیں ہم ایک ایسے میٹرکس میں فسے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کچھ ریالٹیز ہیں اس بات کو بہت غور سے سنیں دنیا میں کچھ ریالٹیز ہیں آپ جیسے میرے جیسے کئی بچے لڑکے نوجوان بڑے بزرگ ایک ایسی لائف جی رہے ہیں جس کا ہماری لائف سے بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا جو پرسپیکٹیو ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ پانچ ہزار یو ایس ڈالر پر منت کمانے کے ٹارگٹ کو ایک بہت عجیب سا ٹارگٹ سمجھتے ہیں جبکہ آپ کے ہی ارد گرد آپ کے ہی شہر میں ایک کوئی ایسا بچہ ہے کوئی ایسا لڑکا ہے کوئی ایسا نوجوان ہے جو کم از کم مہینے کے بیس ہزار پچیس ہزار یو ایس ڈالر پر منت آپ کے ہی ملک میں بیٹھ کے کمارا ہوگا آپ کے ہی شہر میں بیٹھ کے کمارا ہوگا چاہے آپ نواب شاہ سے ہیں چاہے آپ لاہور سے ہیں چاہے آپ دہلی سے ہیں چاہے آپ انڈیا سے ہیں چاہے پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں آپ ایک مائنڈ سیٹ کے اندر پھسے ہوئے ہیں آپ ایک میٹرکس کے اندر پھسے ہوئے ہیں آپ ایک سوسائیٹی کے سرکل کے اندر پھسے ہوئے ہیں اور آپ اسی سوچ کے اندر پھسے ہوئے ہیں کہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اسی پر بلیف کرتے ہیں آپ اس میٹرکس کے اندر پھسے ہوئے ہیں سو یہ ہے میکرکس اور اس میکرکس سے کیسے نکلنا ہے میں اپنے چینل پر آپ کو یہ سکھاؤں گا اس ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ گائیڈلائنز دوں گا اور آگے فیوچر میں جتنی بھی میری ویڈیوز ہوں گی ان پر ٹارگٹ میرا یہی ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو اس میکرکس سے نکالنے کی کوشش کروں کیونکہ میں خود بھی اس میکرکس سے اسکیپ کیا ہوں میں نے اس میکرکس سے اسکیپ لیا کس طرح سے لیے یہ بھی میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ بتاتا جا� گا کچھ ویڈیوز ہیں کچھ سیکرٹ ویڈیوز ہیں جو میں نے آج سے دو تین سال پہلے بنائی تھی میرے چینل پہ وہ پڑی ہوئی ہے آگے نیچے جا کے کہیں آپ کو نظر آئیں گی وہ سیکرٹ نہیں ہے آلدھو وہ اوپن ہے لیکن میں نے ان کو پبلک اس طرح سے شیئر ابھی نہیں کیا ہوا میمز کے وہ پبلک ہیں لیکن میمز میں نے ان کو ابھی ریسنٹلی شیئر نہیں کیا ان ویڈیوز میں ایسے میسیجز ہیں کہ جو پروف کرتے ہیں کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے میں آج دو ہزار تئیس میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ لیٹر آن 2024 میں دیکھ رہے ہوں 2025 میں دیکھ رہے ہوں میں جو آج بات کرنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے دو ہزار بیس دو ہزار ایکس کی وہ ایکٹیوٹیز ہیں وہ جمپس ہیں وہ رسک ٹیکنگ ہیں وہ میٹرکس سے نکلنے کے لیے جو جمپس ہیں وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو ایک پروف کے ساتھ اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ لے کر آیا ہوں اور اس میں میں آپ کو فرطر بتاؤں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے سو سب سے پہلی چیز جو آپ کو میٹرکس سے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اس میٹرکس کو جاننا بہت ضروری ہے میٹرکس کیا ہے یہ میٹرکس کہ اگر میں نے آپ کو کہا کہ پانچ ہزار یو ایس ڈالر پر منت آپ کما سکتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کے دماغ میں بات آئی کہ یہ ہو نہیں سکتا کیوں کیونکہ آپ نے اردگرد کے لحاظ سے سوچا آپ نے اپنی کرنٹ سرکمسٹانسز کے لحاظ سے سوچا تو اس سوچ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے کہ یہ سوچ بنانا کہ یہ ہو نہیں سکتا سب سے پہلے یہ سوچ ختم کریں اگر آپ ایک کتاب اٹھائیں نیپولین ہیل کی that is think and grow rich تو اس کے اندر سب سے important جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ think and grow rich means ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کو صرف سوچ بدانی ہے سوچ کیا rich کا مطلب صرف یہ نہیں کہ dollar زیادہ کمانے پیسے زیادہ کمانے rich کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی life کو fullest طریقے سے جی سکیں آپ satisfied طریقے سے ہو سکیں آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے آپ ایک اس matrix میں بھی بہت سارے لوگ پھاسے ہوئیں کہ زیادہ پیسے کمانے کی حوث ہے یہ ہے وہ ہے point یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں زیادہ پیسے کمانے کی حوث ہے آپ کل سے پیسے ہی نہ کمائیں بیٹھ جیں گھر پہ کچھ بھی نہ کمائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف پیسہ زیادہ کمانے کی حوث کی باتیں ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور private hospital میں جا کر جہاں پر اچھے علاج ہو سکتا ہے اپنے کسی عزیز پیارے کا علاج کروائیں اور اس ڈاکٹر کو کہیں کہ please آپ جو ہے نا میرے patient کا free علاج کر دیں تو پھر جو وہ آپ کو جوابات دے گا تو آپ کو تب ہی سمجھا جائے گی کہ پیسہ کتنا ضروری ہے سو اس اس سوچ کو دماغ سے نکال دیں کہ جی پیسے کی زیادہ ہونا جو ہے وہ کوئی حوث ہوتی ہے یا پیسے کا زیادہ آج اس چیز کو سیکھیں کہ آج سے آپ کا جو concept number one بنے گا وہ یہ کہ پیسہ یا دولت روپے یا نوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹول ہے یہ ایک ہتھیار ہے یہ ایک اوزار ہے کہ جس کے تھرو آپ کام کر سکتے ہیں دنیا میں اس بات کو آج سے ذہن میں بٹھائیں escape the matrix اگر آپ نے کرنا ہے اس دنیا کے اس نظام سے جس کے اندر آپ کو فسایا جا رہا ہے جس کے اندر آپ کو society آپ کو فورس کر رہی ہے نوکری mindset آپ کا بنا رہے ہیں business نہیں کر سکتے آپ آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے وہ نہیں کرنا آپ یہ نہیں کر سکتے اس mindset سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ یہ چیز سمجھیں کہ پیسہ آج سے آپ پیسے کو پیسہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو ایک ٹول سمجھیں گے اب آپ اندازہ کریں کہ آپ جنگل میں جائیں اور آپ کو لکڑیاں کاٹنی ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کلھارا نہ ہو اور آپ کے ہاتھ طریقے سے کٹ سکیں گے آپ اپنے ہاتھ زخمی کر لیں گے آپ ناخون رگڑ رگڑ کے درختوں کو کھرچیں گے لیکن وہ درخت نہیں کٹیں گے کیوں کیونکہ آپ کے پاس ایک ہتھیار نہیں ہے آپ کے پاس ایک ٹول نہیں ہے اب اسی شخص کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں میں ایک کلھارا پکڑا دوں پکڑا دوں تو اب آپ درخت بڑی تیزی سے کٹ لیں گے جو لکڑیاں آپ نے کٹنی ہیں وہ آپ کٹ لیں گے تو کیا وہ کلھارے کا آپ کے ہاتھ میں پکڑانا کوئی غلط بات ہے بلکہ وہ بات اچھی ہے کہ آپ کو ٹول دے دیا گیا تو سمیلرلی پیسے کمانا ڈالر کمانا زیادہ انکم بنانا کوئی بڑی کوئی بری بات نہیں ہے اس میٹرکس سے نکلیں سوچ سے نکلیں کہ جی یہ جو ہے نا کوئی غلط بات ہوتی ہے سب سے پہلی بات یہ مقصد کیا ہے میرے چینل پر لرن ارن اینڈ سرف ہیمینٹی اگر آپ ہیمینٹی کو سرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لرننگ بھی کرنی ہوگی اور آپ کو ارننگ بھی کرنی ہوگی سیکنڈ چیز کہ میٹرکس میں ہم کسہ سے فسے ہوئے ہم ایک میٹرکس میں فسے ہوئے that is نوکری مائنڈ سٹ سب سے پہلا جو ہمیں چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہے نوکری مائنڈ سٹ ہمیں انٹرپنرشپ نہیں سکھائی جاتی ہمیں بزنس نہیں سکھائی جاتا ہمیں رسک ٹیکنگ نہیں سکھائی جاتی ہمیں ایک ایسا مائنڈ سٹ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو نقصان ہو جائے گا اگر وہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا دنیا کیا کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ نے سیکنڈ نمبر پر کیا کرنا ہے نوکری مائنڈ سٹ سے باہر نکلنا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جوب نہیں کرنے چاہیے میں ایڈوکیٹ ہوں اس بات کا میں اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سال نوکری ضرور کریں نوکری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوب والا مائنڈ سٹ بنا لیں بلکہ پانچ سال کسی بزنس والے کسی کام کرنے والے کے انڈر کام کر کے اس کو ابزرف کریں کہ وہ اتنا بڑا بزنس کیسے چلاتا ہے اس کی سوچ اس کا مائنڈ سٹ کیا ہے آپ کو پتہ لگے گا آپ کو ڈوز اینڈ آنڈز پتہ لگیں گے آپ کو جو ہے پروفیشنلزم آئے گا آپ کو بات کرنے کی تمیز آئے گی آپ کو اٹھنا بیٹھنا آئے گا آپ کو یہ پتہ لگے گا جو سب سے امپورٹن چیز کہ اگر یہ شخص مجھے پچاس ہزار روپے مہینے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ میرے سے پچاس ہزار روپے نہیں بنا رہا بلکہ یہ میرے سے کم از کم ایک لاکھ یا دو لاکھ یا تین لاکھ یا پانچ لاکھ روپے بنوا رہا ہے میرے سے بنوا رہا ہے اور مجھے اس کے میں سے پچاس ہزار دے رہا ہے کوئی شخص پاگل نہیں ہے کہ صرف آپ کی روٹی پانی کے لیے وہ اپنے اپنی جیب سے پیسے آپ کو دے گا کہیں نہ کہیں آپ اس کو کچھ پیسے پیسوں کی فارم میں ٹول کی فارم میں اس کو بینفٹ دے رہے ہیں سو یہ ایک امپورٹن چیز ہے کہ نوکری مائنڈسٹ سے نکل کے جوب مائنڈسٹ سے نکل کے انٹرپرنرشپ مائنڈسٹ کی طرف آئیں سرونگ مائنڈسٹ کی طرف آئیں کہ دنیا کو کچھ دے کر جانا ہے اگر آپ جوب بھی کرتے رہے تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں within جوب کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں ہمیں انٹرنیٹ پر آپ چلے جائیں آپ کو انٹرپرنرشپ ہر کوئی جو ہے نا بزنس 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 کی بات کریں کیا کبھی کسی نے آپ کو جو میں آج ترم بولنے والا ہوں یہ ترم بولی which is called انٹرپرنرشپ انٹرپرنرشپ کیا ہوتی ہے انٹرپرنرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی جوب پر ہی ہیں لیکن آپ کچھ ایسا کرتے ہیں یعنی کہ انٹرپرنرشپ والا کام کرتے ہیں کہ اس جوب سے آپ کی value بڑھ جاتی ہے اسی ادارے کے اندر اس ادارے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو اس project سے جو ہے financial benefit بھی ہوتا ہے اور جو professional level میں آپ کا جو increase ہے وہ بھی ہوتا ہے سو یہ mindset کہ بس نوکری کرنی ہے اور نوکری میں کوئی project نہیں لینا کوئی initiative نہیں لینا is a trap جو کہ ایک آپ کو matrix میں بند کرنے کے لیے آپ کو سکھایا جاتا ہے اور آپ کو اردگرد کے جو سکھانے والے وہ یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہیں سو ایک تو یہ چیز ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہے mindset آپ کا comfort zone والا mindset آپ نے دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے رات ہوتا ہے آپ ایک comfort zone کے اندر رہتے ہیں اور آپ اس comfort zone سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بس جیسا چل رہے ویسا چلتا رہے یاد رکھیں اگر جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا تو اگلے پانچ سال میں you can be broke you can be financially struggling with your life آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہو کہ گزارہ کیسے کرنا ہے so you have to keep out of your comfort zone you have to step out of your comfort zone you have to take the risk so comfort zone کیا ہے جو کہ آپ کی daily routine چل رہی ہے اور آپ کو initiative نہیں لے رہے تو اس کا مطلب آپ comfort zone میں ہیں comfort zone سے باہر نکلیں اور last میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک ایسا mindset آپ کو بنانا ہوگا جس میں آپ کو اپنی life cut کی direction set کرنی ہوگی اور goal setting کرنی ہوگی mindset بنائیں گے اور goal setting کریں گے goal setting کیا ہوگی آپ کہیں گے کہ next five years میں میں یہ کام کر رہا ہوں گا اور میرا یہ level ہوگا اور اس mindset کے ساتھ آپ اپنی زندگی اب آگے گزارنا شروع کر دیں گے آج سے جو آپ رات کو سوئیں گے اس سوچ کے ساتھ سوئیں گے اور اگلے دن جو اٹھیں گے اس سوچ کے ساتھ اٹھیں گے اور یہ آپ کا بنجے کا mindset تو یہ چار چیزیں اگر آپ ذہن میں لے کر چلیں گے تو آپ matrix سے escape ہو سکتے ہیں اب last جو بات ہے بالکل end وہ یہ کہ یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں میری نظر میں یہ چیزیں online کے ساتھ ساتھ offline بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ کو initiative ہے business ہے یا online work ہے آپ offline بھی کر سکتے ہیں online بھی کر سکتے ہیں آپ internet کے skills اور IT کے skills کو online بھی use کر کے کما سکتے ہیں اور offline بھی کر سکتے ہیں means کہ جیسے کہ میں ایک IT کے جو IT کے company ہے اس کو جانتا ہوں جنہوں نے offline پاکستان میں ایک hospital کو AI کا system دیا یعنی کہ وہ وہاں business کر رہے ہیں offline میں business کر رہے ہیں so online بھی ہو سکتا ہے offline بھی ہو سکتا ہے اس mindset سے بھی نکلیں کہ نہیں یہ صرف online ہو سکتا ہے اور نہیں یہ صرف offline ہو سکتا ہے so اس چیز سے نکلیں اور اپنی self actualization کریں میری چینل پر یہ اتنا بڑا topic ہے کہ میں اس کو ایک ویڈیو میں سمپ نہیں کر سکتا میں اپنے چینل پر ان چیزوں کو بار 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 mindset جو trainingز ہیں اس کے اندر دیتا رہوں گا mind techniques for success کی playlist ہے اس کے اندر میں یہ چیزیں دیتا رہوں گا آپ لوگوں کو update کرتا رہوں گا so please subscribe my channel اور مجھے 1 lakh subscribers تک پہنچنے میں آپ میرا ساتھ دیں گے میری ویڈیوز کو share کریں گے as soon as possible if we reach 1 lakh subscribers then I will connect my mind labs with an international university اور وہاں سے جو بھی میرے courses ہوں گے آپ IT skills پر ہو entrepreneurship پر ہو business ideas پر ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو جو آپ کو job پہ بھی فائدہ دے سکتے ہو job پہ جانے کے لیے join کرنے کے لیے اور online بھی اگر آپ freelancing کریں تو وہ certificates آپ کو benefit دے سکتے ہیں لیکن یہ possible کب ہوگا جب ہم ایک اچھی university کے ساتھ collaboration کر کے آپ لوگوں کو آپ کو trainings میں ویڈیوز میں ساتھ میں certificate بھی ملے گا mindlabs.pk پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کچھ courses پہ جو ہیں وہ certificates میں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور بہت simple وی ہے آپ نے course attend کرنا ہے اور certificate ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا نام ڈال لینا ہے so this is how you will be getting the certificates so help me reach 1 lakh subscribers thank you for watching this is dr. Abdullah Khuram founder and director mindlabs میرے ساتھ matrix سے escape کریں join my channel and follow me thank you allah hafiz